بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکنگ پہلے دو ٹائم کر رہے تھے آپ کے کہنے کے مطابق آپ کی ایک ویڈیو دیکھیں تو آپ نے کہا تھا کہ پندرہ کلو سے جو پر گائی دودھ دیتی ہے اس کی ملکنگ تین ٹائم کریں تو تقریباً دو ٹائم پہ اس کی دودھ تقریباً ایک سوائیس ریٹر تھا ابھی الحمدللہ تین ٹائم ملکنگ کی ہے تقریباً پچیس چھبیس ستائیس ریٹر کر رہی ہے الحمدللہ ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور دوسری باز یہ پتہ کرنے سی کہ اس کی فیڈنگ تین ٹائم کریں یا دو ٹائم جی جناب علی جب بھی آپ دو ٹائم سر تین ٹائم ملکنگ پہ شفٹ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے جامور کا دودھ بڑھ جائے گا لیکن اس سے پہلے کہ آپ نے فیڈنگ کتنی ٹائم کرنی ہے ایک گزارش ہے اگر آپ کا جامور دودھ کی پیداوار بڑھا لیتا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ دو ٹائم ملکنگ کر رہے تھے آپ کے جامور کا دودھ اکیسے بائیس کلو تھا ابھی پکیس سے چھپیس سے ستائیس کلو ہو گیا تو پہلے تھوڑی سی فیڈ بھی اس کی بڑھا دیجئے کیونکہ یہ اب آپ کو پانچ سے چھے کلو دودھ جو ہے اضافی دے رہا ہے اس لیے کم از کم دیڑ کلو بنڈا کم از کم جو ہے اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر جس کی خوراک میں ضرور اس کا اضافہ کر دیں دوسرے نمبر پہ تین ٹائم ملکنگ ہے آٹھ آٹھ گھنٹے کے فرق پہ آپ نے ملکنگ کرنی ہے اور ہر ملکنگ کے بعد آپ نے جامور کو خوراک دینی ہے کئی سارے فارمر دیکھیں جو ملکنگ کے ٹائم پر جو ہے جامور کو خوراک دیتے ہیں ونڈا ملکنگ کے ٹائم پر دے رہتے ہیں اور بعد میں جامور جو ہے وہ جیسی شیڈ میں آتا ہے تو آگے سبس چارہ یا سائلے لگا ہوتا ہے یہ ترقیب غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جامور کو خوراک ملکنگ پارلر پر یا ملکنگ کے ٹائم پر دے رہیں گے تو ملکنگ کروانے کے بعد جامور دس سے پندرہ منٹ میں بیٹھ جائے گا اس سے مستائٹس ہونے کے چانسز ہیں ساڑو پرنے خطر ہے ہماری کوشش جہونی چاہیے کہ جامور جیسے ملکنگ کروانے کے بعد وہ کم از کم پینٹس سے چالیس منٹ جو ہے کھڑا ہو کے فیڈنگ کرتا رہے اس سے اس کے تھنوں کے سراخ پند ہو جاتے ہیں اس لیے پریکٹس کو بہتر کریں ٹین ٹائم ملکنگ کریں اور ملکنگ کرنے کے بعد آپ نے ونڈا خوراک جو ہے اس کو دینا ہے اور اگر دودھ پڑ جاتا ہے تو اس کی خوراک جو ہے اس کے مقدار بھی آپ نے بڑھانی ہے اگر آپ آل ریڈی جامور کو ملکنگ پارلر پر ونڈا دے رہے ہیں تو آپ نے اس ترقیب کو آہستہ آہستہ چینج کرنا ہے فوری طور پر چینج کریں گے تو آپ کے جامور کا دودھ کم ہو سکتا ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سوال نمبر دو اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب میرے والپنڈی سے بکار ہے احمد بورنو سار یہ پہلے بچی میں انجیکشن رکھانا چاہیے یہ دان سے ملاب کرنا چاہیے آپ کیا سیجیسٹ کرتے ہیں میرے پاس فروزن نسل کی بچی ہے ابھی تقریباً سولہ ماہ اس کی عمر ہوگی ہے تارے میں اس نے پہلی دفعہ ڈالی ہیں تارے ڈالی ہیں داری اور بولی بھی ہیں وہ تو آپ کیا سیجیسٹ کرتے ہیں دوسرے سوال میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے بچی ہے اس کو سیمن رکھوائیں یا اس کو جو ہے بچے سے لگوانا چاہیے دیکھیں جی پہلے بچی کو ہر صورت ہر صورت آپ کو سیمن لگوانا ہے پہلے بچی تو ہماری لوٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ایک تو وہ جلدی کنسیب کر جاتی ہیں جلدی ٹھہر جاتی ہیں ان کو ٹی کا بھی رکھوائیں اور سیکسی من کا انتخاب کریں اچھی کوالٹی کا سیمن رکھوائیں تاکہ جامبر جو ہے وہ اچھی نسل کا بچہ جو ہے آگے آپ کو دے تو ہمارے پاس فارم پر میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں کہ جتنی بھی نیچرل میٹنگ ہم کرواتے ہیں یا جتنے بھی جامبر ہم بچے کے حوالے کرتے ہیں تو اس میں میکسیمم دس فیصد جو ہے بچیاں ہوتی ہیں نوے فیصد گائیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گائیوں میں ریپیٹنگ کی ریشو زیادہ ہے بچیوں میں ریپیٹنگ کی ریشو کم ہے چند بچیوں آتی ہیں جو نہ سیمن پہ ٹھہر تھی ہیں اندر سیکس پہ نہ نارمل پہ پھر ہم اس کو بچے کے حوالے کر دیتے ہیں زیادہ تر بچیاں جو ہے سیمن پہ ٹھہر جاتی ہیں اور آگے آپ کو اچھی نسل کی بچیاں دیتے ہیں گائیوں کے اندر جو ہے کچھ گائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سیمن پہ نہیں کنسیب کرتی پھر آپ کو ان کو بچے کے حوالے کرنا پڑتا ہے تو یہ یاد رکھیں پہلے بچی کو ہمیشہ آپ کی جو چوائس ہے پہلے چار سے پانچ ٹھیکے لازمی سیمن ہی ہونا چاہیے سوال نمبر تین موسیقی موسیقی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سائلیج نہیں ڈالنا بھائی اس سے راتم اترا ہو جاتا نہیں بھائی سائلیج سے راتم اترا نہیں ہوتا ٹھیک ہے بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ سردیوں کے موسم میں انہی واب برسیم ڈال دیتے ہیں سرسوں ڈال دیتے ہیں گو بھی ڈال دیتے ہیں ہمارے ہاں گو بھی خیارت نے استعمال نہیں ہوتے لیکن کچھ لوگ استعمال کرتے بھی ہیں شلجم کھلا دیتے ہیں اس سے راتم اترے کے پرابلم بن جاتے ہیں سائلیج کا مکعی کے سائلیج کا راتم اترے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اللہ جانے کہ سائلیج کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے شکوک اور شبہات ہیں کچھ لوگ جہاں وہ غلط انفرمیشن پھلاتے ہیں کہ سائلیج کھلانے سے بکریاں خراب ہو جاتی ہیں کچھ لوگ غلط انفرمیشن دیتے ہیں کہ سائلیج کھلانے سے جو بہنسے جو ہیں ان میں زہر بات ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جنب سائلیج کھلانے سے گائیوں میں راتم اترہ ہو جاتا ہے یہ سب غلط ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کتابی باتیں نہیں کر رہا ہم لوگ سائلیج کا بہت لمبے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں میں آج بھی ایک دیری فارم سے رائے ہوں لشارڈ ڈیری سیون تھاوزن کیٹل وہاں پر ہمیں ایک وچہ خریدنے گئے تھے تو وہاں پر سات ہزار گائیاں جو ہیں ان کو سائلیج کھلایا جاتا ہے اگر اس میں راتم اترے کا اتنا ہی مسئلہ ہو تو جتنے بھی آپ کے کارپوریٹ ڈیریز ہیں یا جو ہمارے پاس سیٹ اپ ہیں ہم سائلیج کیوں کھلائیں ہم بڑی مشکل سے جو ہے ٹھیک ٹاک پیسے جوڑ کے چھے چھے مہینے کا سائلیج فارم پر جمع کرتے ہیں ٹھیک ٹاک انویسمنٹ ہو جاتی ہے ہماری تو یہ اس کے بغیرے ڈیری فارمیگ نہیں ہے یاد رکھے گا سائلیج جو ہے آپ کے ڈیری فارمیگ کی پروفیٹ ایبیلیڈی جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو سائلیج ضرور کھلانا ہے تو یہ جتنی باتیں ہیں یہ ساری توہمات ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے سوال نمبر چار السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے پاس گئی تھی اس کے کل یہاں پر ایٹرنری ڈاکٹر آئے اور اس نے اس کو یوٹرین واش کرنی تھی اور سونی کے اس کے تقریباً یہ دس وقت دن تھا تو جب اس نے واش شروع کی اس نے پہلے پینبائیوٹک پاس کی اور پینبائیوٹک کے ساتھ تقریباً تھرٹی ایمل اموکسلین پاس کی اموکسلین پاس ہونے کے بعد جو ہی وہ ڈرپ ختم ہوئی تو ڈرپ ختم ہونے کے تقریباً دس پندرہ منٹ بعد ایک دم گائی جو انسی ہے وہ پھول گئی پھول گئی اور پھولنے کے بعد میں نے جب دکٹر کو دوبارہ کہا کہ آپ پانی درسمنٹ گزر رہے تھے کہ آپ دیکھیں یہ گائی تو بات پھول گئی ہے اس کے بعد اس نے وین میں ایویل کے انجیکشن لگایا ایویل کے انجیکشن لگانے کے بعد پانچ منٹ بعد اسے یک دم مطلب اس کو مر گئی مر گئی اور زبا کر لی تو دکٹر صاحب پوچھنا یہ تھا کہ اس کو کیا اس کو کیا نے پوچھے کہ کیا ہوا اس نے کہا کہ یہ کارڈی کا ریسٹ ہو گیا تو آپ اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ ایموکسلین اس میں پاس کر سکتے ہیں چوتھا سوال یہ میں کم سمجھوں گا کہ بیڈلہ کے خان صاحب پہلے تو بڑا افسوس ہوا کہ آپ کے جنور جو ہے آپ کا جنور ضائع ہو گیا اللہ کو پیارا ہو گیا دیکھیں جی پینسلین جو ہے یہ جو آپ نے ڈاکٹر ڈاوٹ صاحب نے رکھی ہے جس میں پینبولیٹک ہے یا ایموکسلین ہے یہ سم ٹائم جنور کو رییکشن کر جاتی ہے لیکن وہ جنور چند ہوتے ہیں چودہ سال تو مجھے ہو گئے فیلڈ میں کام کرتے کو اللہ کا شکر ہے بے بہا جنوروں کو میں نے یہ انجیکشن لگایا ہے لیکن کبھی کسی کو رییکشن نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے ڈاکومنٹڈ ہے ریپورٹڈ ہے سائنس اس کو ڈاکومنٹ بھی کرتی ہے بتاتی بھی ہے میں آیٹ سے ایک مہینہ پہلے پاکستان کے ایک ڈیری فان پر موجود تھا وہاں پہ ڈاکومنٹڈ صاحب سے میری بات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اکسی ٹیٹرہ سائیکلین جو ہے جنور کی بچے دانی میں رکھی اور جنور جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اسی طرح میرے پاس ایک سیٹ اپ ہے وہاں پر ڈاکومنٹڈ صاحب نے جنور کی بچے دانی میں اکسی ٹیٹرہ سائیکلین رکھی تو جنور جو تھا وہ کافی تشویشناک حالت میں چلا گیا اس کی ٹریٹمنٹ کی گئی اللہ کا فضل ہو گیا جنور بچ گیا تو یہ جناب علی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جنوروں میں الرجک ریاکشنز آ سکتے ہیں این افلیکٹر شارٹ آ سکتا ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ بس اللہ کا فیصلہ تھا اس میں جو آپ کے ڈاٹ صاحب ہیں اس کا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے وہ بالکل بھی قصور بار نہیں ہے دوائی رکھی جا سکتی ہے یا نہیں رکھی جا سکتی ایک الہرہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے رکھنے سے جنور کا ضیا نہیں ہوتا بس یہ آپ کے جنور میں کوئی ایکشن ہو گیا تو مسئلہ بن گیا تو آپ کا جنور اللہ کو پیارا ہو گیا بس اس پہ جو ہے یہ جان لیں کہ اللہ کی ذات نے آپ کو کسی بڑے مسئلے سے بچا لی ہے تو وہ جنور کی شکل میں جو ہے وہ آپ کے اوپر سے نکل گیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اچھا ایک سوالوں تھا خان صاحب کا کہ آگے سے دوائی رکھوانے سے پہلے جانور کو اگر ایول کا ٹیکہ لگا دیے جائے تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے تو آج تک ایول کا ٹیکہ کبھی بھی دوائی رکھنے سے پہلے جانور کو نہیں لگایا بس یہ اللہ کا فیصلہ تھا اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے جو ہے آپ صبر کریں سوال نمبر پانچ اسلام علیکم صدی کیسے ہیں خرید سے ہیں یہ ہمارے ڈاؤٹ صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں بچیوں میں ٹسٹوکیا کا مسئلہ بہت زیادہ بچے فس فس کے نکل رہے ہیں اور جب فس فس کے نکلتے ہیں بعد میں کئی ساری ہیفرز جو ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں ان کی نر پریس ہو گئی ہے کیا کیا جائے لیکن اس میں تین چار کام کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو جو جانور جس کو آپ نے سیمن رکھوانا ہے اگر وہ پیور فریزن ہے تو تین سو پچاس کیلو سے نیچے آپ نے سیمن نہیں رکھوانا اگر آپ چھوٹے باڈی ویٹ پر سیمن رکھوالیں گے تو بچہ جو ہے وہ پیدائش کے ٹائم پر فسنے کا شدید اندیش ہے اگر آپ چھوٹے باڈی ویٹ پر جانور کو آپ سیمن رکھوال جاتے ہو تو اس کی جو پیلوک میزرمنٹس ہیں وہ مکمل نہیں ہوتی نمبر دو جانور کو ہیفر کو پہلے میں کو جب آپ نے سیمن رکھوانا ہے تو کاوینگ ایز بول کا انتخاب کریں کاوینگ ایز بول یہ کیون سے بول ہوتے ہیں ساہر کاوینگ ایز جن میں بچے کی پیدائش کے وقت جو ہے بچہ جو ہے وہ ذرا آرام سے نکلتا ہے کچھ بچے کا ویٹ بھی کم ہوتا ہے تو جانور کو تکلیف کا سامنا کم کرنا پڑتا ہے ڈریوری جو ہے اچھے سے ہو جاتی ہے تو ساہر کاوینگ ایز دیکھیں اور کاوینگ ایز بول جو ہے ان کا ہی انتخاب کریں تیسے نمبر پر جانور کو جب بچہ جنے کے نزید وہ آخری ایک مہینے میں اس کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں تاکہ جانور جو ہے ڈریوری کے ٹائم پہ اچھی طرح زور رگائے اچھی طرح پوش کرے دونوں اس کی اپڈومنل کنٹریکشنز اور یوٹرائنگ کنٹریکشنز جو ہے مکمل طور پہ فٹ ہوں تاکہ جو ہے ڈریوری کا جو پروسس ہے اس میں آسانی کا سامنا کرنا پڑ سکے بعض اوقات جو ہے جانوروں میں بچے اس لیے بھی پھس جاتے ہیں کہ خوراک پروپر نہیں ہوتی یوٹرائنگ انرشیا یا ان کی بچے جانے میں حرکات مکمل نہیں ہوتی تو جانور جو ہے وہ بچہ ڈریور نہیں کر پا تھا تو یہ کچھ چیزیں ہیں ان پر خصوصی خیال رکھیں اور جانور کو کاؤنگ پینٹ جو ہے وہ اچھا پروائیڈ کریں ایک کھلی جگہ ہو جہاں پر ریت پڑی ہو جانور اپنا اوٹ بیٹ سکون سے سکے لیٹ سکے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا معاملہ کافی ہاتھ تک جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا آخری سوال نمبر چیزیں ہیں میں نے بھو رہے ہیں دو سو چیارٹ رے بے کروڑے ہیں بھائی فیصل بھائی نے نمبر دیتا اسی کا توڑا ماجر رکھی ہے کہ وہ دینا موک نہیں ہٹ دی وہ نا کوش ڈاکٹرانو چیک رہا ہے لیکن انہا نے تا دی کوئی ریزن نہیں دی کہ موک کیا لیکن جیڑے کوش دوسرے بندے نا انتہا دے گے مٹھا زہرہ کوئی کہنے دا بٹھے بھی چنگی طرح کان دیا لیکن یہ ہے کہ انہا چارہ نہیں کر دی جنہا کے سی پہلے کان دی آگی جگالی بھی کر دیا لیکن موک نہیں ہوتی ہٹ دی کوئی یہ دا دسیو تعلاج ہے گوبر کو بار بار موک لگتی تھی بار 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 میں نے ان سے تین ٹیسٹ کروانے کو کہا تھا ایک میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ٹی بی کا ٹیسٹ کروائیں ایک میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ یونس کا ٹیسٹ کروائیں اور ایک میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ گوبر کا سامپل بیجئیں اور فیشیولا کا ٹیسٹ کروائیں تو ان کا جو سامپل ہے وہ یونس پازیٹیو آیا ہے یونس کیا بماری ہے یہ ایک بماری ہے جو بیکٹیریا ہے آگے پیچھے جو ہے جامور کو موقع لگ جاتی ہے بعض اوقات جامور کی خوراہ کو ایسا مسئلہ نہیں بنتا فیور نہیں ہوتا بعض اوقات یہ جو انفیکشیس ایجنٹ ہے جامور کے جسم میں بہت دیر تک موجود رہتا ہے لیکن سائنس سیمٹر ہمارے میں ٹائم لگ جاتا ہے جامور کمزور ہو جاتا ہے اور انفرٹیلیٹی کے پرابلم آتے ہیں اور یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ جامور کے گوبر سے جو مماری پھیلتی ہے نمبر دو جامور کے دودھ اور والے سے بھی مماری پھیلتی ہے نمبر تین اگر جامور کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے تو یہ ماں کے پیٹ میں بھی یہ مماری جو ہے یہ ماں سے بچے کو جا سکتی ہے اور اگر آپ کی خوراک اور آپ کا پانی وہ گوبر سے علودہ ہے تو تب بھی یہ مماری جو ہے جاموروں میں آ سکتی ہے اس کا ابھی تک کوئی افیکٹیو ٹریٹمنٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے سائنس ریکمینڈ کرتی ہے اگر آپ کا کوئی جامور جو ہے یونس پوزیٹیو آ جائے تو فوری طور پہ اس کو نکال دیں اس کی کلنگ کر دیں تاکہ باقی کے جامور جو ہے آپ کے سیف رہیں ایک ہفتے کے اندر یہ میرا دوسرا کیس ہے جو میں نے یونس کا سسپیکٹ کیا اور یونس جو ہے وہ جاموروں کے در جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے بھر اس کو کلنگ کر دیں نہیں بہتر میں کوشش کروں گا فیوٹر میں انشاءاللہ اس کا ایک بہتر جو ہے آپ کو اس کی ویڈیو بنا کے آپ کو پیش کریں گے لیجی آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز باج مرضہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ